دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی کو خدرناک گھلانی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کولکاتا کی بینگلور کے خلاف جیت کے بعد شارو خان نے دیا ویرات کوہلی اور آندرے ریزیل پر بڑا بیان جیاں دوستو بینگلور اور کولکاتا کے بیچ کھیلے گئے مقابلے میں بینگلور کو ہر کا سامنا کرنا پڑا ہے ایزے میں کولکاتا کی مہت وپونڈ جیت کے بعد شارو خان کافی زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے خوش ہوتے ہوئے ویرات کوہلی اور آندرے ریزیل پر ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی پیروں تلے زمین کھسک جائے گی تو آخر کار شارو خان نے جیت کے بعد کیا بیان ویرات کوہلی اور آندرے ریزیل پر جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی آندرے ریزیل اور دنش کارتک میں سے کونے خطرناک بلے باز اس بات کا جواب نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کی آپ کو پتا ہے بینگلور اور کولکاتا کے بیچ رومان شک مقابلہ کھیلا گیا جہاں پر اس مقابلے میں بینگلور کی ٹیم ٹاؤس جیت کر پہلے کے اندازی کرنے کے لیے آئی پہلے کے اندازی کرتے ہوئے بینگلور کی ٹیم نے ویراتی کولکاتا کی مہمان ٹیم کو دوستو رن پانچ وگٹ کے نقصان پر نردارت بیس اوور میں بنانے دیے جہاں پر جیسن روئے نے چھپن رن کا یوگدان دیا تو کپتان نتیش رانہ نے اٹھالیس رن بنائے اس کے علاوہ وینکٹیش کے اکتیس نارائن جگدیشن کے ستائیس رن نے مقابلے کو کولکاتا ٹیم کو مضبوطی دیا اور اس دوران بینگلور کی ٹیم کی طرف سے ویجر وانندو ہسارنگا کو دو دو وگٹ ملے ساتھ میں سیراج کو ایک وگٹ ملا حالانکہ اس کا پیچھا کرنے اتری بینگلور کی ٹیم کی شروعات خراب رہی یہاں پاور پلے میں اٹھاون رن کے سکور پر تین وگٹ گر گئے پلیسز نے ستارہ رن کا مہدو پونڈ یوگدان دیا لیکن دوسری طرف سے ویرات کولی نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کو سمالا اور دس اوور میں تیتیس گیندوں پر اپنا ارد شتک پورا گیا حالانکہ ایک سو پندرہ رن کے سکور پر بینگلور کی ٹیم کے پانچ وگٹ گر گئے جہاں پر ویرات کولی نے سیتیس گیندوں پر چھ چوکے کی مدد سے چون رن کی پاری کھیلی اور اپنا وگٹ دے دیا جس کے بعد ٹیم کی امید سماپت ہو گئی اور بینگلور کی ٹیم اس مقابلے کو ہار گئی ایسے میں ہار کے بعد شاروخ خان کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں شاروخ خان نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں کولکاتا کی جیت سے میں کافی زیادہ خوش ہوں مجھے بلکل بھی نراشہ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ کولکاتا کی ٹیم نے اس مقابلے میں پورا ٹیم سنتولن کے ساتھ بہتر پردرشن کی ہے اس مقابلے میں جیت حاصل کی ہے اس مقابلے میں جیت کے کولکاتا کی ٹیم کا الگ آدم وشواس بڑھے گا کیونکہ کولکاتا کی ٹیم پچھلے کچھ مقابلوں سے خراب پردرشن کرتے ہوئے آئی ہے لیکن یہاں پر انہوں نے واپسی کرتے ہوئے دکھا دیا ہے کہ کولکاتا کی ٹیم آئی پیل میں کچھ کرنے کے لیے ہی میدان پر اتری ہے اور اس مقابلے میں جیت کے ساتھ کولکاتا کی ٹیم کی امیدیں ابھی بھی بنی ہوئی ہیں ایک مقابلے میں میرے نسار جیت کے ہیرو آندرے رسیل رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آندرے رسیل کو ٹیم سب سے مہتوپونڈ وکیٹ انہوں نے دلائے کولکاتا کو اور وکار ورات کولی کو اگر وکیٹ نہیں ملتا تو اس مقابلے میں بینگلور کی ٹیم آرام سے جیت جاتی کیونکہ سبھی کو معلوم ہے ورات کولی مقابلے کے اندر کیسا پردرشن کر سکتے ہیں اور ٹیم کو جیت دلانے کے لیے کیا کچھ کرنے کا دم کھم رکھتے ہیں ایسے میں بینگلور کی ٹیم کو ہار کا سوات شکھانے والے آندرے رسیل رہے ہیں آندرے رسیل نے سب سے مہتوپونڈ بل لباس کو آؤٹ کر کے اس مقابلے میں اپنی واپسی کی اور اس مقابلے کو اپنے نام کرایا ہے میرے نسار جیت کے ہیرو آندرے رسیل رہے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں بینگلور کی ہار کا سب سے بڑا کارن کیا رہا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد